بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈرگراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا ناظرین آجا ہم اشیز پر بات کریں ملک کے اندر آج ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بڑی بھرپور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ صحافیوں کے بہت سے ہر طرح کے سوالات کا جواب دیا ایک طویل پریس کانفرنس تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام سوالوں کا بڑا بھرپور انداز کے اندر جواب دیا اور تمام چیزیں کو کلیریفائی کیا یعنی جو کہا جاتا ہے ہمیشہ سے کہ فوج کی طرف سے جو بیانی ہے فوج کا کہ ہم نے اپنے آپ کو اے پولیٹسائز کر لیا ہے یعنی اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور فوج سیاست سے دور ہے سیاست سیاسی پارٹیوں کا کام ہے ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے اس کو بڑا ویل کلیریفائی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر سے اور اس کے اندر سپیشلی سابق چیف صاحب کا ذکر بھی ہوا بلکہ بار بار سابق چیف صاحب کا ذکر ہوئے کیونکہ آج کل بہت سی کانٹروورسیز چل رہی ہیں سابق آرمی چیف کو لے کر اور جو کچھ کمر جاوید بادوا صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ظاہر ہے آئی ایس پی آر نے کلیریفائی بھی کیا اور بتایا کہ اس میں کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے بہت سی باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیوں اور بتایا کہ آئی ایس پی آر سے ریلیٹڈ بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی ہیں جو چل رہے ہیں so you have to find the right source اور آپ کو جو ہمارا اصل اکاؤنٹ ہو اور right اکاؤنٹ ہو اس کے سورس کے مطابق ہی بات کرنے چاہیے یہ خبر کو اس کے مطابق ہی آگے continue کرنا چاہیے ہے اور پھر اس کے علاوہ جب کمر جاوید باجوہ صاحب سے related سوال ہوئے اور بہت سے سوالوں کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا کچھ کے جوابات نہیں دینا مناسب سمجھا اور بات کو انہوں نے جو ہے وہ آگے continue کرنے کی طرف ہی بہتر سمجھا similarly اس ملک کے اندر ظاہر ہے اب ہم اگر دیکھیں جو سیاسی صورتحال ہے سپریم کورڈ آر پاکستان کل سپریم کورڈ آر پاکستان کے اندر ایک جو معاملہ ابھی تک جو زیرے التباہ ہے اس پہ کل شاید کوئی پروسیڈنگ ہوگی اور کل کیا صورتحال بنے گی اس سے پہ ڈسکرشن کرنے کے لئے ہمارے سے موجود ہیں رانا جواد صاحب سر تینکیو سو مجھو جانیگاس سر کل سپریم کورڈ کے اندر جو معاملہ زیرے التباہ ہے الیکشنز کا اور الیکشنز ہیں پنجاب کے کے پی کے کے الیکشنز اور پنجاب کے الیکشنز ہیں اور اب جو بات ہو رہی ہے جہاں تک معاملہ پہنچا ہے وہ پہنچا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں بیٹھ کے میوچلی ڈیسائیڈ کر لیں عام انتقابات کی تاریخ رانس صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی سپریم کورڈ کیا ڈیسائیڈ کرے گا سر اور ہونا کیا چاہیے اس ملک کے اندر سر میرے خیال میں سپریم کورڈ صرف ساکر مصار سپریم کورڈ میں یہ ایک ادھارہ ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی اس کے ازادہ ٹائچ ہے اور پاکستان میں ایک نظام انصاف اس کے پر منتقبک ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادھارے کو سب سے پہلے اپنی جو شراخت اور اپنی جو جو اپنی حیثیت ہے اور اپنا جو اس کی جو ایک ڈیگنٹی ہے اپنا وقار اس کو برقرار رکھنے کے پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے یہ ویڈیو لیگ آڈیو لیگ کے کائی اب دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کو قانونی مشغافیوں میں پسایا جا رہا ہے کنٹیمٹ اپ کورڈ کے مشورے دیے جا رہے ہیں پھر وہ کچھ دو خواتین کی آڈیو لیگ سے سر کیسی کیسا سیکوینس ہے یہ آڈیو لیگس کا رانہ صاحب کہ یہاں پہ گھریلو خواتین کی آڈیو لیگس پتہ نہیں وہ فیک ہیں یا اصل ہیں لیکن ان کی آڈیو لیگس بنا کر پھر اس پر رسپونس صرف حکومتی عراقین کی جانب سے آ رہا ہے یعنی رانہ صنع اللہ صاحب کمنٹ کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب کمنٹ کر رہے ہیں اور مریم اورنگ زیب صاحبہ پر کچھ فرما دیتی یعنی حکومت کی جانب سے ہی ایک دم سے اس آڈیو کو لے کے مریم نواز صاحبہ اس پر کچھ ٹویٹ کر دیں گے کچھ کہہ دیں گی تو ایک سائیڈ سے ہی پریشر ہمیں کونسٹنٹلی نظر آ رہا ہے ہوا ہے کون جنریٹ کرتا ہے پھر خود اس اقدام سے پرومٹ رسپونس آنا شروع ہو جاتے ہیں حکومت کی جانب سے سر اس کا ایک پورا کا پورا یہاں تک جو ہمارا معاشرہ ہماری عدلیہ اور یہ ساری چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں یہ دو لفظوں کے کہانی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک پوری حصی یہ ایسے نہیں ہم اس مقام تک پہنچے کہ خواتین بھی انوال ہو گئیں اور ان کے لیے وہ دعائیں کر رہی ہیں وہ دعائیں کو جو بینی فیشری ہے وہ انڈیریکٹ لی جا کے عمران خان اس کا بینی فیشری بنتا ہے اس ان دعائوں کے جو سمرات ہیں وہ عمران خان کی کامیابی کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں جس طرح کی وہ ساری کنورسیشن ہے یہ ایسے نہیں ہوا یہ جب سے زرداری صاحب نے اپنے اختیارات جو پارلیمنٹ کو واپس کیے تھے جب وہ پہلے در پریزیڈنٹ بنے تھے کہ پارلیمنٹ کو کوئی ڈیزول نہیں کر سکتا کو توڑ نہیں سکتا انہوں نے جمہوریت کی مضبوطی پارلیمنٹ کی بردستی کے لیے اپنے اختیارات آپ کو یاد ہوگا کہ واپس کیے تھے اس کے بعد سے کیا ہونے لگ گیا اس کے بعد سے یہ ہونے لگ گیا کہ عدلیہ آگے سامنے آگئی جو کہ پارلیمنٹ کو ڈیزول کرے پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ کرے اختیار ایک قسم کا اس کے پاس چلا گیا پھر وہ انیسویں امنٹمیٹ آگئی اس میں جو اس کا جلیشری کی سیلیکشن اور باقی چیزیں اور سارا کچھ ہوئی ہے عدلیہ ایک بہت طاقتور ادارہ بن گیا اور لیکن اس کے جو ججز تھے جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تھے من بیہائنڈا گنڈز جو تھے وہ سارے کے سارے بہت کمزور تھے بہت ویک پروسس سے ان سیٹوں پہ آکے بیٹھے ہوئے تھے کسی ان کو سب نے کسی نہ کسی نے ابلائج کر کے وہاں پہ پہ پہنچا ہوا تھا کوئی اتنے زیادہ میریٹ اورینٹیڈ وہ سکیم آف ان کی وہ نہیں تھی کہ ان کا چناؤ ہو کے وہاں تک وہ پہنچتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد افتخار چودری صاحب آئے افتخار چودری صاحب نے گلانی صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا دیکھیں جج کانوندان تو ہو سکتا ہے ایک سیاستدان نہیں ہو سکتا اب سارا ملک سارا سسٹم جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ٹولی سپیکنگ بائی دا بکس نہیں چل سکتا یہ ایک ایماندارانہ سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے ہم نے قانون کو آئین کو سو فیصد ایمپلیمنٹ کرنا ہے لیکن ہر چیز پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بائی دا بکس نہیں ہوتی سیاستدان راستے نکالنے کا ماہر ہوتا ہے اس نے عوام کو بھی سیٹسپائی کرنا ہوتا ہے اس نے سسٹم بھی چلانا ہوتا ہے وہ بہت جگہ جواب دے ہوتا ہے لما با لما اس کا اعتصاب ہو رہا ہوتا ہے جب سے یہ ججز نے سیاستدانوں کا اختیار سنبھالا اور وہاں سے انہوں نے ملکی معاملات چلانے کی انہوں نے اٹھانی یہ اچھے ججز تو ہو سکتے ہیں لیکن ایکزیکٹیوز نہیں ہو سکتے ان کو ان کے کانسیکوینسز کا نہیں اندازہ کہ ان گراؤنڈ کیا ہو رہا ہوتا ہے افتخار چودری صاحب نے یوسردہ گلانی صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا انہیں پنش کر دیا وہ پورا سال پورا ملک اور اس کی ایکانومی پینک میں رہی آپ دیکھ لیں وہاں پہ اس سال میں ہمارا جی ڈی پی کتنا نیچے گیا اور ذاتیات پہ وہ اتر آئے ان کے جانے کے بعد آسو سعید خوصہ صاحب آئے انہوں نے آکے ایک پنامہ کا ایشو اٹھایا اس کو اٹھا کے لے کے چل پڑے نہیں سردہ گلانی صاحب سوری آپ کی بات گلانی صاحب کو ڈی سیٹ کیا راجہ پرویز اشرف صاحب آگئے کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کی نا اہلی تھی کہ انہوں نے ایکانومی کو پاکستان کی ایکانومی سٹیبل نہ رہ سکی یا کیا ہو سکا آپ کیا سمجھتے ہیں گلانی صاحب بڑے اہل تھے اور راجہ پرویز اشرف صاحب اس اہل نہیں تھے کہ وہ یہ کر سکتے گلانی صاحب ہم پریکٹیکل بات کریں کسی ایکانومی کو کسی اسٹیبلشمنٹ کو کسی سسٹم کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے صاحب کیا فرد بناتا ہے ایک منٹ لگتا ہے اس کو جب پورا سال آپ کا سسٹن سارا سٹریس میں رہتا ہے آپ دیکھیں فورن انویسٹر نہیں آتا جو فورن بینکس ہیں وہ ڈیلز نہیں کرتے اور جو پیسفول مائنڈ کا جو انویسٹر ہے پاکستان کا اپنا انویسٹر ہے جو یہاں کا سیٹ ہے وہ پیسفول انویرمنٹ نہ ہو وہ خود ہی انویسٹرمنٹ نہیں کرتا سر جو آج حالات ہوئے ہوئے ہیں ظاہر ہیں آج بھی یہی حالات چل رہے ہیں میں تھوڑی سی گزاری یہ کرنا جاؤں گا آسل سعید خوصہ صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنے والیوم ٹین والیوم وان والیوم ٹو سے لے کے ٹین تک گئے خودہ پہاڑ نکلا چوہا سر اکامہ میں آکے گرائے ہیں سر والیوم ٹین پورا پڑھ سر نہیں ہے والیوم ٹین اگر ہے وہ نے والیوم ٹین کو پورا پبلک کریں تو میرا خیال ہے وہ چوہا کسی ڈائنو سور میں کلورٹ ہو جائے گا وہ کرتا کیوں نہیں سپریم کورٹ اس کو کیوں نہیں کرتا ہمیں کیوں اب ہاں میں رکھا اس قوم کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہا ہے لوگوں نے افتخار چودری سے بہت امیدیں لگائیں تھی ٹھیک پیپس پارٹی ہماری مہتمہ شہید قائد جو تھی وہ اس کو لیڈ کر رہی تھے انڈیپینڈنس آپ جڑی شریف اور رول آف لاو کے لیے ٹھیک ہے کتنا دکھ دیا افتخار چودری نے اس قوم کو اس قوم کو کتنا دھوکہ دیا اس نے کہ وہ ون سائیڈیڈ ہو گیا پرسنلائز ہو گیا اور ایجنڈا ہو گیا آثر سعید خوصہ نے ایک سال جو سارا قوم کو ایک پکٹر دکھاتا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا عمران خان نے جو انا کر دیا ہوا ہے یہ پیبلو ایس کو باہر آ رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور بعد میں نکلا کیا اکامہ یہ چٹنگ ہے یہ عدلیہ کی چٹنگ ہے قوم کے ساتھ سر آپ وہ کیا لگتا ہے پاکستان بھی بس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے میرا ایک سوال سر آپ وہ کیا لگتا ہے مسلم نے ایک نون نے یا مسلم نے نون کی کسی لیڈرز نہیں سر میں آخری صرف اس کے بعد آگے ساکم نصار صاحب ان کی آج تازی تازی ایک آوڈیو بھی آئی یہ اب تسلسل چل رہا ہے کہ جڈیشری کو اپنے قدر سے زیادہ طاقت مل گیا زیادہ اختیار مل گیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جج ہیں یا سیاستدان ہیں یا اگزیکٹیو ہیں یا بزنس میں ہیں اس کے بعد ساکم نصار صاحب نے آ کے بھی سو موٹو کی ایک ایسی چینج شروع کی میرے خیال ساکم نصار صاحب کے ہنڈرز کے اندر سو موٹو ہیں اور بلاد صاحب میں خود ان کی کوٹ میں جاتا رہا ہوں میں پیش ہوتا رہا ہوں آج میں عوام کے ساتھ میں میں آپ کو منظر نامہ پیش کرتا ہوں انہوں نے ایک سو موٹو لیا تھا گلبرگ مین بلوارڈ پہ کرسٹین آسپٹل کا جی یو چی ایچ یونیٹڈ کرسٹین آسپٹل اس کا مجھ سے صرف یہ تھا کہ وہاں پہ اپنے ایک دوست کو اس کا چیرمین اس کا یہ اپنا بنوانا چاہتے تھے یہ شباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں لگ رہی صرف سننے میں کیا مطلب ہے جس طرح انہوں نے کہا پی کی آلائی آسپٹل میں آپ کا میڈیا ہمیں بتاتا ہے آپ جیسے دوست ہی بتاتے ہیں آپ لوگ ٹی وی پہ آکے کچھ نہیں کہتے ٹی وی بلد ہوتا ہے سر مستند خبر شیئر کیجئے گا آپ ہمیں سچی سچی بات آپ لوگ ہی ہمیں بتا دیتے ہیں آدھارے بھی بتا دیتے ہیں کیا اس ہسپٹل کا جو کلسٹین ہسپٹل کا سو موٹو کے بعد چینج آف کمانڈ نہیں ہو اس کی وہ اس کا دوستہ ساکم نصار کا ٹیک ہے ٹیڈنی ٹرانسپلانٹ جو پاکستان میں لاہور میں پنجاب میں کتنا امپورٹنٹ وہ بندہ شہباز شریف صاحب نے مشکل سے اس کو لے کے آیا پاکستان ان ڈکٹ صاحب کو اس نے اب مبینہ طور پر جو الزام ہے چلیں میں اس کو مبینہ طور پر یہ الزام یہ ہے کہ ڈکٹ ساکم نصار صاحب کے بھائی کمیشن کے اگینس انڈیا میں پیشنٹ بھیجا کرتے تھے وہ سارے یہاں پہ روک جانے تھے کہ مبینہ طور پر یہ میں بات کر رہا ہوں اس کو نکالنے کے کیا ضرورت تھی کیا ایک بینک کا پریزیڈنٹ بھی شہباز شریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ خود ان کے بھائی ہیڈ آنا چاہ رہے تھے اس ہسپیٹل کے اس لیے سوہ موٹو لیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیشن لے کے انڈیا بیچتے تھے اس لیے وہ چاہ رہے تھے حضور یہ سال پہلے آٹھ ماہ پہلے کہ یہ جو ہے نا جی جو خبر جو باہر نکلی ہے ٹھیک ہے یہ کہ وہاں پہ کمیشن کا معاملہ تھا یہاں سے پیشنٹ جاتے تھے انڈیا جاتے تھے ان سے انڈیا والے کچھ ساتر لاکھ یا پچاس لاکھ روپے لیتے تھے اس میں سے مصوف کو کمیشن ملا کرتا تھا ٹھیک ہے میں اس کے بعد میں تو آئی ویٹنس ہوں اس نے ساکر مصار نے سینکڑوں میں سو موٹو یا سو موٹو ویک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں کیا سینکڑوں میں ہوتے ہیں آپ بھول گئی ہیں کیا ہماری عوام یہ بات بھول گئی ہیں کہ ہر سیچڈے اور سنڈے کو سنڈے کو خصوصاً اس کی کوڈ لگا کرتی تھے اور وہاں پہ کم ازم سو کیس لگا کرتے تھے سو موٹو سو کے سو سو موٹو آٹھ بندے اس میں رکھے ہوئے تھے جس میں کچھ ٹی وی کے انکر سے کچھ اور لوگ تھے کچھ یہ ہم رائٹس کے بندے تھے وہ انہیں خبریں لا کے دیتے تھے یہ ان پہ سو موٹو لیتا تھا اس نے بے شمار لوگوں کے پیسے ریکور کرا کے دیئے منشاہ بم کیس آپ کے سامنے ایک کیس تو میرے پاس ہے میں خود اس کو دیکھ رہا تھا اس نے ایک عورت کو پیسے ریکور کروا کے دیئے سر کیا اچھے کام کیے اس کے بندے تھے کسی کی پیسے ریکور کروا اچھے کام نہیں نہ بنتے تھے نہ کچھ اور تھے اس نے لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر پتہ نہیں کیا اس کا انٹرسٹ تھا مجھے بتائیں اتنا مہاتمہ تھا یہ تو اس کے بعد پاکستان میں گھومتا کیوں نہیں یہ ادھر ہی ہے سر کہاں پہ آپ سر ادھر لو فرم چلا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا وہ سر یہاں پہ یہ ہوئے ہیں میں قانون کا سٹڈٹ ہوں میں ایڈوکیٹ ہوں میں نہیں سے دیکھتا نہیں سر ان کے شادی پہ جاتا کوئی اس کے لحاظ میں آنا نہیں پسلو جاتا اپنے بیٹے کے ساتھ وہ باقیدہ بیٹا ان کا پیٹس کرتا ہے وہ خود بھی اب وہ ایڈن والوں پہ اس نے سو موٹو لیا آج تک اس کا کچھ نہیں بنا ان کا پراجر گولٹ کا بیٹھ گیا سر وہ جیل پوری کاٹی ہے سزا پوری کاٹ کے لوگوں کے پیسے حضم کر رہے ہیں ایڈن والے وہ تو دیکھا نا پھر ان کا جیک پوٹ ہی لگوا دیا سر جیک پوٹ تو لگیا نا یا وہ سزا کاٹتے یا لوگوں کے پیسے واپس کرتے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم سزا کاٹ لیں نہ کسی کو پیسے ملے کسی کو نہیں ملے شاید سر میں بھی وکٹم ہوں وہ ایک سوسائٹی ایڈن کا میں خود پرسنلی وکٹم ہوں ایک سوسائٹی کا کہ میرا وہاں پہ گاروڈک پلوٹ تھا جو ایڈن والے کھا گئے اس نے بحریہ والوں کا وہ کیا وہ وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی انویسٹمنٹ آج کے دن تا بحریہ والوں کے پاس ہیں وہ جو بلوگ سے وہ سارے کینسل ہو گئے اس نے ریئر اسٹیٹ سیکٹر سارا تباہ کیا اس نے بے شمار سیکٹر تباہ کیا یہ اب بات ہسٹری میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو جیو جسٹس بنتا ہے سر لیکن انہوں نے ملک ریاض کو بھی 467 عرب کا بھی جو جرمانہ ڈالا تھا وہ ساکر مصار صاحب نہیں تو ڈالا تھا وہ کدھر گیا پھر وہ کدھر گیا دیا ہوگا سر جرمانہ ادا کیا ہوگا کسٹوں میں ادا کرنا تھا ملک صاحب نے ملک صاحب پھر گئے پھر وہ تا چلا گیا سر ملک صاحب کو ادا تو کرنا چاہیے تھا یہ ایک نیکسس سسٹرم پہ جو نیکسس بنا ہوا ہے سپریم کورٹ نے میں افتخار چودری سے بات کر رہا ہوں سر ایسے ایک بندہ کیا کر سکتا ہے میرا ایک سوال ہے آپ سے افتخار چودری سے لے کے ساکر مصار صاحب نے جرمانہ کیا ہم بیریٹ آن کی بات کر لیں ملک ریاض صاحب کی بات کر لیں ان کو جرمانہ ہوا اب وہ کیا جرمانے کے تمام پیسے لینا ریسیو کرنا بھی ان کا ہی کام تھا کیا اور کوئی ادارہ نہیں ہے اس ملک کے اندر کیا اکیلہ ساکر بنیسار صاحب بھی جرمانے بھی لوگوں کو کریں فیصلے بھی سنا دیں اس کے بعد ان کی ایملمنٹیشن کے لیے بھی خود ہی بیٹھے رہے جبکہ وہ چیف جسٹس بھی نہ رہے ریٹائر بھی ہو جائیں جب بندیال صاحب چیف جسٹس ہی تھے عمران خان صاحب وزیراعظم تھے قومی اسیملی تحلیل ہو رہی تھی اور رات کو بارہ بجے دارت لگی تھی یہی بندیال صاحب تھے سر اس ٹائم تو دل کرتا تھا پی ڈی ایم کا کہ ان کے ہاتھ چمیں کہ کیا فیصلہ کی ہے انہوں نے کیسے کمال آدمی ہیں یہ سڈن چینج کیوں آگیا ہے سر دیکھیں سڈن چینج کی بات یہ ہے یہ وہی بندیال صاحب ہیں سر جنہوں نے اس ٹائم پر جو فیصلہ دیا مریم ورنگ زیب صاحبہ کی ویڈیوز تمام باتیں آج بھی آن ریکرڈ ہے کہ انہوں نے کہا ہی پاکستان کی جیت ہے آئین کی جیت ہے اور کمال کام کی ہے عمر عطا بندیال صاحب نے تعریفوں کے تانتے بانتے تھے آپ پورا اتحاد پاکستان بیپلز پارٹی بھی نون لیگ بھی کہ کمال فیصلہ کیا پاکستان کو بچایا ہے انہوں نے سر ایک شخص نے ابھی پاکستان کو بچایا ہے آج وہ اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ بلکل پاکستان کے اگیسٹ روک ہے جنہوں کہ آپ کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے ہیں اس لیے ہمارا جو پانٹ ایو وہ بہت کلیر ہے ہمارا پارٹی کا پی ڈی ایم کا اس ملک کے باشہ اور طبقے کا ٹھیک لا نوئنگ لوگوں کا کہ اگر بندیال صاحب آپ کے اوپر پارٹیوں نے ڈاؤٹ کریئیٹ کر دیا یعنیٰ کہ آپ چانددار ہیں آپ کا چکاؤ کسی طرف ہے سر یہ ڈاؤٹ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں کریئٹ کیا میرا ایک سوال پاکستان تحریکہ انصاف نے تو بہلے فشلی ہے آپ کس کی بات کیے جا رہے ہیں سر جب ان کو اتارا تھا پارلیمنٹ ختم کی تھی اور ان رات کو بارہ بجے دارت لگی تھی تا پاکستان تحریک انصاف نے کیوں نہیں ڈاؤٹ کیا سر کون سے جوتے مارے تھے سر جوتے مارے تھے گندی گندی گالیاں دیں تھیں کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے انہوں نے پی ٹی آئی نے کیا کچھ نہیں کیا تھا ہم تو اس کے ایک پرسنٹ بھی نہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم تو صرف اتنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سر جسٹس جو ہے نا وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہ چیز سامنے آگئی ہے کہ آپ کا اندر کا رفٹ ہے آپ کہیں جگہ پہ شلٹر لینا چاہ رہے ہیں یہ گھوس بیٹی ہے پلین ہے جو کہ پچھلے یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ افتخار چودری سے لے کے تو ساکر یہ بندیار صاحب تک یہ ایک ہی مائٹسیٹ بن چکا ہے انہوں نے کسی نہ کسی کا شلٹر لینا ہے اپنی قریض سے نکل کے کھیلنا ہے اپنی ڈومین سے باہر آ کے کھیلنا ہے ساکر بنصار صاحب وہ کس کا شلٹر تھا ویسے ساکر بنصار صاحب کیونکہ آپ ظاہر ہے ماہر قانون ہیں قانوندان ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑے رینونڈ لائر ہیں ساکر بنصار صاحب وہ کس کا شلٹر تھا سر ساکر بنصار صاحب کو بھی ایک شلٹر تھا اور وہ بڑا مضبوط شلٹر ہے آج ساکر بنصار صاحب کی جو آوڈیو آئی ہے وہ جو شلٹر ہے وہ ایک حقیقت ہے ہم اس حقیقت کو انکار نہیں کر سکتے ہیں آج جو آوڈیو لیک آئی ہے اس پر ردیعمل آیا ہے ساکر بنصار صاحب ہم صرف منافقت کر سکتے ہیں ہم دبے الفاظ میں بات کر سکتے ہیں ہم اشارع کنائے میں کر سکتے ہیں ہم اس مسلمہ حقیقت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں آج ردیعمل آیا ہے ساکر بنصار صاحب اور وہی شلٹر جو ہے وہ پاکستان کا شلٹر ہے اور اسی شلٹر کے طاعت ہم لوگ اکٹھے بھی ہیں ہم ہمارے صوبے وفاق بھی اکٹھا ہے ہماری سرادیں بھی محفوظ ہیں ہمیں اس شلٹر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے ہمیں اس شلٹر کا ساتھ دینا چاہیے قصور تو ہمارا ہے کہ ہم لالچ میں سہرہ میں دھوپ میں بھاگ پڑتے ہیں جب وہاں پہ سراب ہوتا ہے دھوکہ آتا تو واپس اس شلٹر کے پاس کو دیا ہے ساکر بنصار صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس آڈیو کے اندر وہ خوجہ تارک صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اب خوجہ ساکر بنصار صاحب اس ٹائم پہ ایک ماہر قانون ہیں قانوندان ہیں اور وہ کسی کو بھی چاہے مشورہ دے سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بڑا ایلیگیشن آیا ہے ساکر بنصار صاحب کے اوپر کہ آپ نے یہ گفتگو کیوں کی جبکہ اب وہ نہ چیف زیسٹس پاکستان ہیں نہ وہ کسی بینچ کا حصہ ہیں نہ وہ کسی کمیلٹی کا حصہ ہیں سر میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں ساکر بنصار صاحب نے یہ فرمایا ہے اس کے رد عمل کے اندر وہاں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کون سا کشمیر بیچ دیا ہے میں نے ایک آڈیو میں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ میرا قانونی مشورہ ہے جو میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں میں نے کون سا کشمیر بیچ دیا جو مجھ پہ اس قسم کے الزمات لگائے جا رہے ہیں سر گزارش ہے میں پھر وہی بات آپ نے میرے بیچ میں سے وہ کسٹن آ جاتے ہیں ظاہر ہے ٹھیک ہے یہ جو ججیز ہیں یہ بن جاتے ہیں سلیبرٹیز یہ امبیشیس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ یہ اپنے آپ کو ان رکھنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی شرارت میں کسی نہ کسی چکر میں کیونکہ آخری سال ان پچھرے چاروں ججیز نے شرارتوں میں گزارا ہے صاحب وزیراعظم صاحب جب اپنے ہر ایک ہر دوسری یا تیسری کانفرنس کے اندر پرس کانفرنس میں اگر یاد کریں گے ساکر بن سار صاحب کو اتنی امپورٹنس دیں گے انہیں فزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ ہر دوسری یا تیسری کتاب کی اندر جو وہ قوم سے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا کتاب آنے اور چل رہا ہوتا ہے اس میں یاد کرتے ہیں ساکر بن سار صاحب کو تو امپورٹنس تو پھر دی جا رہی ہے انہوں نے سر سر اس کو عمران خان کو 62 تریسٹ کی کوالیفکیشن اسی نے کروائی تھی ساکر بن سار میں ٹھیک ہے صادق اور امین والی صادق اور امین کی میرے پاس جو میٹر آیا تھا جو کیس آیا تھا اس کیس کے اندر چونکہ عمران خان کلیر تھے تو میں نے کہا یہ اس کیس کے اندر صادق اور امین ہے یہ جو تیرن کا جو معاملہ ہے یہ کئی سال پہلے یوکے میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے جیجمنٹ مجود ہے ٹھیک ہے عمران خان کے اوپور اس طرح پہ بھی یہ تیرن بی بی والا اوبجیکشن آیا تھا الانگ ویڈ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے ایک پروجیکٹ تھا ایک پلین تھا ایک سارا کچھ تھا کیا آپ کسی سینئر پولنٹیشن سے آپ پوچھیں کہ کیسے عمران خان صاحب جیتے تھے جنوبی پنجاب میں ایک پارٹی بنائی گئی جنوبی پنجاب پتہ نہیں متحدہ محاص کیا جیسے جیب کا انہوں نے انتخابی نشان دیا وہ ایک پارٹی بنوائی فیض حمید نے اس کو وہاں پہ بندے کٹھے کروایا وہ ساری کے ساری سپورٹ عمران خان کو دلوائی عدالتی سپورٹ دلوائی نواز شریف کا میڈیا ٹرائل ہوا عدالتی ٹرائل ہوا سارا کچھ کر کے سر نواز شریف کا ٹرائل جو وہ ٹھیک ہوا غلط ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آج سے ہم میرا خیال ہے کہ چھ سات سال پیچھے چلے جائیں تو پھر تو آپ کو بڑا پسند تھا وہ ٹرائل جو نواز شریف کا ہو رہا تھا آج شاید پوزیشن کچھ مختلف ہے چونکہ آپ کی تحادی پارٹی ہے لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب کی اینڈ تک اگر بات کی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں جو پنامہ کیس تھا جس کے اندر نواز شریف صاحب کی اوپر یہ کلیم یعنی یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام پراپٹیز کو جسٹیفائی کرنے میں ان کی منی ٹریل دینے میں ناکام رہے کتری خط جھوٹا تھا کیلیبری فونٹ غلط تھا والیم ٹین کے اندر جو جو باتیں لکھی ہیں سب ثابت ہو چکا یعنی کہ اسحاق دار صاحب کا بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ آدم آف گواہ بھی رہے شاید کہ کچھ چیزوں کے اندر اور کچھ چیزوں کو انہوں نے بھی جسٹیفائی کیا اور بتایا کہ ہاں جی میں شامل تھا ان چیزوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے سارا اور اس والیم ٹین کے اندر there is a long story which is hidden in that اور پتہ نہیں کیوں اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ساری جو نواز شریف اور پورا شریف خاندان ہے کیا یہ اتنا ہی شریف ہے یا عدالت میں سب کچھ ان کے کلاف جھوٹا پروپگیٹ کیا جا رہا تھا اور یہ لوگ بڑے شریف ہیں کسی قسم کی کوئی کرپشن یہ ایسا کوئی element ان کے اندر نہیں سر ہماری جو عدالتی سسٹم ہے یہ ایمانداری میں اپنی کارکردگی میں دنیا میں ایک سو نتیب سے نمبر بے ہیں ٹھیک ہے اب جو ایسا عدالتی نظام جو ہے اس کے فیصلوں کے اوپر کتنا کو آپ یقین کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں آپ نے کہیں سر جتنا یقین آپ نے قومی اسیمبلی تحلیل کے وقت کیا تھا آپ نے ساری باتیں کہیں مجھے ایک بات بتائیں جتنا یقین جب چیزیز آپ نے بارہ بجے دارت لگائی تھی آپ نے بھرپور یقین کیا تھا ان کی اوپر اور قومی اسیمبلی کو تحلیل نہ کرنے کی اوپر جو ساری کچھ کیا تھا بڑا اپریشیٹ کیا بڑا دل سے لگایا تھا اس فیصلے کو اتنا یقین آج بھی کرنا چاہیے اسی عدالت کی اوپر یہ پوری قوم کا کوسچن ہے یہ میرا بھی کوسچن ہے یہ بلال صاحب آپ کا بھی یہ کوسچن ہے کہ جہداد پکڑی گئی اپارٹمنٹ پکڑے گئے فلانا ہو گیا ان کا دار صاحب کا سارا کچھ لیکن فیصلہ میں جس میں پنش کیا گیا ہے انہیں وہ کام ایک اوپر کیوں سر نہیں ہے اس کی ابھی کلیریفیکیشن ریسیٹلی بھی آئی ہے ایک جج صاحب وہ اپارٹ آف ایٹ آپ کو اگر یاد ہو میں نے بھی چند دن پہلے کا میرا شو ہے رمضان کا ہی اور میں نے اس میں اس بات کو کلیریفائی کیا تھا وولم ٹین کے اوپر باقاعدہ تفصیل بتائی انہوں نے انہوں نے کہا کہ شریف فیملی کی پروپرٹیز جو اوپرسیز ان کے پاس جو جو کچھ تھا وہ سب کچھ جسٹیفائے ہوا ثابت ہوئیں کہ ان کے پاس وہاں اوپرسیز پروپرٹیز بھی تھی ان کا سارا کچھ ہے وہاں پر سر ہمارا نظام انصاف ٹھیک ہونا چاہیے اس چیز کو ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل دینے میں ناکام رہے کتری خط اور نواز شریف صاحب نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو باتیں ساری کیتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ سب جھوٹ نہیں کیا دیکھو میں نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا کرنا تو پڑھ رہا ہے آج پیڈیا میں تحادی ہیں مجھے تو بڑی کچھ ہی ہو رہی آپ کے موں سے ان کا ڈیفینڈ سنکے سر شاید چھ سال پہلے آپ ایسا کچھ نہ کر رہے ہوتے آج کرنا پڑھ رہا ہے کہ ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ کامے کے اوپر کیا گیا سر وہ دیکھے کہتے ہیں یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں سٹونی بنائی گیا کامے پہ بیٹے سے تک بہا سر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں دو ہزار چھے کے اندر وہ اپنے بیٹے کی جو کمپنی سعودیہ کے اندر ریجسٹر تھی دس ہزار درم کے حساب سے وہ دو ہزار چھے سے دو ہزار بارہ تک تنخواہ ریسیب کرتے رہے ان کے وکیل تھے خواجہ حارس صاحب ٹھیک ہے دو ہزار بارہ تک ان کے اکاؤنٹ کے اندر تنخواہ آتی رہی اور جب یہ کیس کھلا پینائمہ کا یہ سب کچھ ہوا تو خواجہ حارس صاحب نے یہ آکے عدالت کے اندر افیڈیوٹ دی اور بتایا کہ دو ہزار تیرہ کے اندر انہوں نے اپنی تمام وہ تنخواہ اپنے بیٹے کو واپس بھیج دی نواز شریف صاحب نے دوزار تیرہ میں یہ ویلیم ٹین کا حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں سب تھوڑا سا دوزار تیرہ میں آپ کیسے بات کر رہے ہیں سب سنیں میں آپ کو بتا تو آپ کے پاس کہاں سے ہے ویلیم ٹین سب میرے پاس ویلیم ٹین نہیں آیا جو باتیں جج صاحب نے بتائی ہیں یہ تو ہیر سے ہیں جج صاحب کون سے جج صاحب نے آپ کو بتا دی میں آپ سے بھی ان کا نام بھی شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے دوزار چھے سے لے کر دوزار بارہ تک تنخواہ رسیف کی اپنے ایکاؤنٹ کے اندر اور دوزار تیرہ کے اندر دوزار تیرہ میں وہ تنخواہ واپس اپنے بیٹے کو بھیج دی اس بات کے اوپر یعنی وہ پیسے رسیف کرنے کے اوپر اور واپس بھیجنے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کلیر تھے وہ تنخواہ غلطی سے میرے ایکاؤنٹ میں آتی رہی میں نے ریسیف ہی نہیں کی اور میں نے واپس بھیج دی حالانکہ یہ ثابت ہوگی بھائی شاید جائزہ ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہو گیا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیمنشیا بھی ہو سکتا ہوں آپ اتنی یعنی آپ کہتے ہیں کوئی تنخواہ نہیں آئی آپ آتی رہی ہے میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں آپ نے ایک لفظ تنخواہ کا بولا اور پندرہ لفظ آپ نے بولے ان کی یہ پراپٹی یہ 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 سارا کچھ مجھے بتائیں کہ عدلیہ کو اس کے اوپر آپ یہ کوسٹن کریں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے سامنے اتنی جو نیکڈ قسم کی وہ سچائی تھی تو آپ نے اس کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں دیا اگر اس کے اوپر فیصلہ دیتے تو اس کی تفصیلات چھپتی اور ہمارے پاس بھی پہنچتی آپ تک بھی پہنچتی عام کاری عام انسان تک پہنچتی اور وہ اس کو پڑھتا اور سے یقین ہوتا کہ جناب نوازلی صاحب تو ایسے ہیں ہم تو انہیں سے سمجھ رہے ہیں اب آپ ان کا صرف میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں جو کہ کروایا گیا یہ فیض حمید کہ پروجیکت کا یہ حصہ دا میڈیا ٹرائل عدلیہ نے کیوں سپیر کیا عدلیہ نے کیوں انہوں کامے پہ نکالا صرف یہ سارا سسٹر اس بات کو یہی بھی کٹیلیو کریں گے رانس صاحب I have to take a short break here ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ کا ویلکم بیک ناظرین اور رانہ صاحب رانہ جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے قانون ہیں اور پاکستان پیپلز پارڈی سے بھی تعلق ہے لیکن خوشی مجھے اس ٹائم یہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اور تمام کیسز کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ جوڈیشری چونکہ جوڈیشری شاید معصوم لگ رہی ہے ہمیں کہ ہر شخص ہی جوڈیشری کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تمام پارٹیز کو دیکھا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے سوائے ایک کے تو ایسے ہی لگتا ہے جس طرح ان سب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جبکہ یہی جوڈیشری تھی یہی چیف جسٹس اور پاکستان تھے یہی عدالتیں تھیں جب ان کے حق کا فیصلہ آیا تو یہ مسیحہ ہی محسوس ہو رہے تھے ان کو ان تمام لوگوں کو ایسے کسیدے پڑے جا رہے تھے عمر عدال بندیال صاحب کے انہی تمام پارٹیز کی جانب سے کہ انہوں نے تو کمال کیا اگر یہ نہ ہوتے یہ فرشتہ یہاں نہ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملکہ کیا ہوتا آج وہی فرشتہ نہ جانے کیوں انہیں فرشتہ نہیں لگ رہا اور کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ اب غلط فیصلے کر رہا ہے چونکہ شاید اپنی مرضی کی باتیں نہیں ہو رہی اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آ رہا تو وہ شخص برا لگنا شروع ہو گیا ہے بڑے تھوڑے سے عرصے کے اندر رانہ صاحب ساکر نصار صاحب کی بات اگر کریں صاحب دوبارہ اور ساکر نصار صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کافی باتیں کی اس کے در انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چیز جسس نہیں ہوں میں جاج نہیں ہوں سر اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں کیا ان کے پاس اب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لیبرٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی دے سکیں وہ دوبارہ لاؤ کی پریکٹس کر سکیں ایز ایک وکیل وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ جا سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں چیز جسس سے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا انسان فور لائف اوور ہو چکا ہے یا اس کو پریکٹس کرنے کا ڈسکشن کرنے کا مشورے دینے کا حق ہے سر ہم تو اس کو اس انزاز میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ججیز ہیں ریٹائر ججیز یہ اپنے آخری ٹینئور جو ان کا یہ گزارت اس میں بہت زیادہ بیشس یہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنے کو زیادہ بیشس ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہوگے تو کسی کے کسی کے ساتھ جڑ جائیں اپنے بچوں کو سیٹ کریں سیاستدانوں کے ساتھ رشتہ داری ہیں جو ایک ٹھیک ہے نارمل بات ہے ان کا حق ہے ایسی کوئی بات نہیں پھر اپنے جو برادر ججیز ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ثرو اپنے وہ رشتہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں اور ان پارٹیز کو کسی کو وزیر بنوا رہے ہیں کسی کو ٹکٹ لے کے دے رہے ہیں یہ تواہتر سے آپ باتیں سنتے آ رہے ہوں گے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے عدلیہ کا وقار جج صاحب کا دورانے سروس بھی رہنا چاہیے اور سروس کے بعد ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اپنے میار اور وقار سے کافی بہت تیزی سے نیچے اترنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ امبیشیس بہت ہو گئے ہیں اور یہ سو موٹو نے تو انہیں ایک سلیبرٹی بتا انہیں بنا دیا ہے وہ سلیبرٹی جو ان کا جو تھا وہ ان کے بیویوں اور بچوں نے وہ انجوائے کیا کہ پاپا نے یہ کیا اور پاپا نے یہ کیا پاپا نے اس کو ہر ڈال دیا میرے حضبن تو یہ کر رہے ہیں میرے حضبن تو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے داہرہ معاشرہ ان کے بھی ریلیشنز ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ وہاں سے باہر سے آواز اور اپنی خواہشات لے جا کے جایش صاحب کو جا کے دیتی ہیں جو کہ ان کے منصر کے منافی ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنی بیوی بیٹی بچے سسر کڑم ان کا جوہنا ان کے مشروع لے کے اور کسی ایک پارٹی کو کسی ایک سیاسدان کو کرنا شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ ان کے منصب کے برخلاف ہے اس کے اوپر ہمارے معذر ججز کو سوچنا چاہیے اور یہ ان کی ان کی جو امبیشیس جو امبیشیس نیسٹر وہ اتنی بڑھ گئی ہے جی کہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو ججز ہیں یہ اندر سے آپس میں بلکل تقسیم ہوئے ہوئے یہ تقسیم بلال صاحب آپ کے لئے تقسیم نہیں ہوئے یہ عوام کے لئے تقسیم نہیں ہوئے یہ اس بات پر تقسیم نہیں ہوئے کہ میں نے آپ وہ سو موٹو لیں اس میں عوام کی بھلائی ہے عوام کی خیر ہے یہ تقسیم ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں تم عمران خان کو سپورٹ کرو نہیں تم بھی عمران خان کو سپورٹ کرو وہ کہتا ہے نہیں تم نواز شریف کو کرو نہیں تم بھی نواز شریف ان کے مفادات انہوں نے جوڑ لی ہیں اپنے اولادوں کے مستقبل انہوں نے جوڑ لی ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ نے جو انہیں منصب دیا ہے یہ انصاف کا جو منصب ہے یہ وصف خداوندی ہے یہ بہت بڑی امانت ہے دنیا میں کسی انسان کے پاس اللہ کی یہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ ایک سو انتیس میں نمبر پہ ہیں اس کے بعد بھی یہ اس کے بعد بھی یہ اپنی ٹانگیں اڑھاتے ہیں نظام کو گرانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ریٹیر ہونے کے بعد بھی ان کو ایک باوقار انداز میں زندگی گزارنی چاہیے ٹھیک کیس لڑیں سب خوش کریں حکومتیں گرانے کی طرف نہیں آنا چاہیے حکومتیں گرانے کی طرف نہیں آنا چاہیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے حکومتوں کو تکلیف ہو لیکن حکومت جب گرتی ہے عمران خان کی تو پھر بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن جب گرتی ہے کسی اور کی محسوس ہوتی ہے تو پھر پرابلم اسی جماعت کو اسی اتحاد کو ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک تھوڑا سا علمیہ ہے ہمارے ملک کے اندر کے تمام سیاستدان اپنے مقصد اپنے مطلب کا فیصلہ ہو تو they will really appreciate جلال صاحب آپ چیزوں کو مکس اپ کیے جا رہے ہیں جو عمران خان کی حکومت گئی تھی وہ پارلمنٹ نے آئینی طریقے سے اس کو وہاں سے فارق کیا تھا وہاں پہ آج آئین کہتا ہے نوے دن میں انتخابات ہوں اس میں سن لیں اس میں عدلیہ کی کوئی سپورٹ نہیں لی گئی تھی جب کانسٹویشن نے اپنا ایک پروسس تیہ کر لیا تھا وہ وٹ آم نو کانسٹویڈنس ہو چکا تھا سارا کچھ ہو چکا تھا پھر عدلیہ کی ذمہ داری تھی اس ٹائم پہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالکل غیرانی طور پہ قابض ہو کے بیٹھا ملک کا مسئلہ تھا نا نیشنل پورے کا پورے ریاست کا مسئلہ تھا وہاں پہ عدلیہ نے کوئی دروازہ کھول کے اپنا رات کو کسی کو ان کا گرانے کا مطمہ نہیں تھا ان کا بچانے کا مسئلہ تھا ملک کی سالمیت کا مسئلہ بنا ہوا تھا آج نہیں ہے سر ملک کی سالمیت کا کہ ملک اس طرح ہیڈلیس ہوا ہوا تھا سر آج نہیں ہے ملک کی سالمیت کا ایشو اس طرح ملک سٹیٹ ہیڈلیس ہوئی ہوئی تھی وہ جو ایک ڈیڑھ دو گھنٹی کی جی وہ جو ایک آروای تو اس میں تمام اداروں کا آنا اور آ کے اپنے ملک کے لیے دیکھیں پھر ذمہ داریوں کی بھی نیچر بدل جاتی ہے مختلف حالات کے اندر تو عمران خان کے جانے کے لیے کسی ادلیہ کا سہارا نہیں لیا گیا تھا یہاں پہ ادلیہ کا سہارا لیا جا رہا ہے یہ ادلیہ پارٹی بنی ہوئی ہے اچھا اس وقت سہارا نہیں لیا گیا ادلیہ جو رات بارہ بجے ادارت کھولی تھی وہ کیوں کھولی تھی سر سر وہ تو اداروں نے از خود حرکت میں آنا ہی تھا از خود نوٹس ملک کا کچھ سربراہ نہیں تھا ملک کو سربراہ نہیں تھا کوئی پارلیمنٹ کھولی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں ووٹ آن ہو کانفیڈنس ہو چکا تھا سارا کچھ ہو چکا تھا صدر مملکت موجود تھے سر سیکھیں آئینی طور پہ پرائیم نیسٹر چیف اگزیکٹیب نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک اور وہ اس سیٹ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھا عجیب و غریب قسم کا کیاس ہوا ہوا تھا اس طرح کی سیچیشن میں اس طرح کی سیچیشن میں سارے ادارے حرکت میں آتے ہیں کیا فوج حرکت میں نہیں آئی ہوئی تھی مجھے بتائیں سارے ادارے حرکت میں آئے ہوئے تھے کیا آپ لوگ نہیں رات ساری جاگتے رہے کہ اللہ خیر کرے اگر ووٹ آن ہو کانفیڈنس ہو گئے مران خان کو اب چھوڑ دینا چاہیے سر ہمیں تو آج بھی جگہیں شیف صاحب کہیں رات بارہ بجے عدالت لگ نہیں ہے ہم جاگیں گے ہم جاگنے کو تیار ہے لیکن اب وہ بارہ بجے عدالت لگ نہیں رہی ایسا شاید ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا پہلی بار ہوا تھا دوسری بار ہونے کے لیے ہم انتظار میں لیکن ایسا ہو نہیں رہا بڑی بڑی دمانتیں ملتی رہی ہیں ان لوگوں کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے راتوں کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے سارے پوچھ ہوتا رہا ہے مجھے جنرل احمد شریف چودری صاحب جو ہے انہوں نے بڑی بھرپور ایک جو ہے پریس کانفرنس کی اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا اس کے اندر تمام سوالات کا بڑا بھرپور انداز سے جواب دیا اور ایکس چیف صاحب کے بارے میں بڑے سوالات ان سے کیے گئے بڑی باتیں ان سے پوچھی گئیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے چونکہ ایک کانٹروورسی چل رہی تھی یہاں پر ایک ہمارے ساتھی انکر ہیں انہوں نے ایک شو کے اندر کافی باتیں کی باجو صاحب کے بارے میں اور اس شو میں کافی ان کے بارے میں گفتگو ہوئی اور کہا کہ شاید انہوں نے پچیس صحافیوں کو بلا کر ایک جو بریفنگ دی تھی ان کو اور جو کچھ ملک کے بارے میں بتایا تھا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اور اس کو ایکچولی نلیفائے کیا ڈی جی آئیس پی آر انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی بھی پاکستان کی حالات نہیں تھے الحمدللہ ہم ہر وقت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ ہم انڈیا کی کسی بھی قسم کی حرکت کا جواب دینے کے لئے ہم اب وقت تیار ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کبھی بھی ایسے کوئی حالات نہیں ہوئے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے لیکن چیف صاحب کا اس وقت یہ کہنا نہ جانے کیوں کیونکہ ڈی جی آئیس پی آر نے آج پھر سے دوبارہ یہ کہا اور باور کرایا آپ بھارت کو اور کہا کہ بھارت کی تمام شارنگیزیوں سے نبردازمہ ہونے کے لئے ہمیں وقت تیار ہیں ہمارے پاس تمام سورسز ہیں تمام چیزیں اویلیبل ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ملٹری آفیشل ہے اس کی اوپر ہونے والا ایکسپینس اور انڈیا کے اندر ان کی فوجی کے اوپر ہونے والا ایکسپینس کا بہت فرق ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے یعنی انڈیا کا بڑا بجٹ ہے دیفینس کا ہر چیز کا بڑا بجٹ ہے لیکن سٹل ہم اس قابل ہیں الحمدللہ کہ ہم ہر وقت انڈیا کے ساتھ اور کسی بھی اپنے دشمن کا ہمارے پر اٹیک کرنے کے خلاف ہماری پاک فوج تیار ہے اور ہم پاک فوج برپور صلاحیت رکھتی ہے ہر قسم کا جواب دینے کے لئے اور ساتھ ہی پھر کافی ساری چیزوں کو انہوں نے آرمی چیف صاحب کی طرف سے جنگان کا ایک دورہ ہو رہا ہے اور آرمی چیف صاحب چین غالباً جو ہے وہ چین کا دورہ ہے چار روز کا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے چونکہ اس ٹائم پہ پاکستان ایک سٹریٹیجیکلی دنیا کی نظر میں ہے یعنی یو ایس کو دیکھیں ہم رشیہ کو دیکھیں اس بلوک کو دیکھیں اس بلوک کو دیکھیں دی وائلڈ is ڈسٹریبیوٹڈ ان ٹو بلوکس ناؤ اور دونوں بلوکس جا رہے ہیں پاکستان کو اس ٹائم پہ اپیل کرنا کسی بھی طرح سے اور ان کا آرمی چیف کا چائنا جانا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا دور تھا خان صاحب کی دور کے اندر جب آرمی چیف جائے کرتے تھے تو یہاں پہ بڑا پرابلم ہوتی تھی لوگوں کو آج بھی آرمی چیف صاحب باہر جا رہے ہیں اور جا کر زائر ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فوج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہاں سی پیک کا مملہ بھی ہو تو شاید گارنٹی فوج سے لی گئی تھی حکومت سے گارنٹی نہیں لی گئی تھی بہت کچھ لیا گیا تھا so it is an important position an important seat اور ہمیشہ سی آرمی چیف جو ہے وہ محور مرکز ہوتے ہیں جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ center of gravity اس ملک کے اندر عوام ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان کا ذکر کیا آرمی چیف صاحب نے اور ایک بڑا positive message دیا انہوں نے یہ کہا کہ پرانا پاکستان نیا پاکستان چھوڑیں اور ہمارے پاکستان کی بات کریں رانا صاحب یہ ہمارے پاکستان کی بات کب ہوگی سر کب یہ parties کا consensus ہوگا عمرتہ بندیال صاحب کب سے چاہ رہے ہیں جان چھڑوانا وہ کہہ رہے ہیں آپس میں بیٹھو پیٹھ کے date decide کر لو میری جان چھوڑو کیوں میرے بچے ہاتھ دو کے پڑے ہو لیکن اس ٹائم پہ یہ بھی نہیں ہو پا رہا کسی طرح یہ consensus بھی نہیں ہو پا رہا اب جو بند گئی ہیں جماعتیں dialogue کے لیے یعنی آپس میں mutually بیٹھنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف نے بھی بٹھا لیا ہے حکومت نے بھی بٹھا لیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب پتہ نہیں کیوں نراز ہیں اور کیوں نراز دینا چاہتے ہیں سر منالے ہیں بلاول صاحب بھی گئے ہیں ان کو منانے کے لیے ابھی تک وہ مان نہیں رہے کیا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب مولانا صاحب کا موقف بہت واضح اور بہت کلی ہے تو بلاول صاحب کیوں منانے گئے پھر انہیں اور تقریباً پیپس پارٹی کا میں موقف ان سے ملتا جلتا ہے بلاول صاحب منانے گئے ہیں انہیں کہ مان جائیں اور یہ ہونا چاہیے consensus بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے لیے موقف کی میں بات بتا دوں ہمارا موقف بھی ان سے ملتا جلتا ہے کہ عدلیہ کو سب سے پہلی بات جائے کہ عدلیہ کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے اس ایگزیکٹیو اور سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے سو موٹو انہوں نے لے لیا پنجاب کا لے لیا کے بی کے کا چھوڑ دیا تین جز جی لے لیا سارے فل بینچ نہیں بنا رہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک اس طرح کے بہت سارے ادھر سے وہ جو ایکٹ آیا جو کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ رول پورسیجر والا جی پریکٹیسن پرسیجر بل ٹھیک ہے پریکٹیسن پرسیجر بل فوری طور کے پر اس کے پر سٹے لے لیا ٹھیک ہے سر عدلیہ کے خلاف بل لا رہے تھے سٹے لینا نہیں چاہیے تھا عدلیہ کو عدلیہ پارلیمنٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی بھی نہیں ہے ٹو تھرڈ میجورٹی ہو تو آپ بل پاس کر سکتے ہیں پارلیمنٹ ادھوری ہے اپوزیشن کوئی نہیں ہے بل اپنی مرضی سے پاس کیے جا رہے ہیں کیا عدلیہ بھی اس پر ریاکٹ نہ کرتی عدلیہ اس کے پر نظر ثانی کر سکتی سٹے نہیں کر سکتی سر نظر ثانی کیا ہوتی ہے عدلیہ نے نظر ثانی کر کے کیا کرنا تھا اگر اس پر سٹے نہ آتا تو امپلیمنٹ ہو جائے امپلیمنٹیشن ہو جائے اور عدلیہ نظر ثانی کرتی رہے کیا نظر ثانی کرے گی سر نظر ثانی کے لیے تو سٹے پہلے لیں گے تو پھر نظر ثانی کریں گے نا سر بے شمار بل آتے ہیں بے شمار قانون سازی ہوتی ہے وہ بے شمار چیلنج ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں تو میں نیکس پروگرام میں آپ کے لیے لے کے آؤں تو عدلیہ اس کو اس کے پر نظر ثانی کر کے اس کی نوک پلک کچھ درست کر لیتی ہے ٹھیک ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی اس کو سٹے نہیں کر سکتی ٹوٹلی اس کو نون فنکشننگ نہیں کر سکتی اس کو نون فنکشننگ کا بینفیشری عمران خان فل کوڑ بینچ نہ بنانے کا بینفیشری عمران خان ٹھیک ان ساری چیزوں کا اور کے پی کے میں الیکشن کے اوپر سو موٹو نہ لینے کا بینفیشری عمران خان پنجاب خان یہ کیا کہتے ہیں پنجاب میں فوری طور پر الیکشن کروانے کا بینفیشری عمران خان تو بھائی مجھے بتائیں کہ اس میں اس ان ساری اوپر سے یہ جو ہے کہ زبردستی تم لوگ مداکرات کرتے ہوگا نہیں یہ تو اسی طرح نا کہ تھانے میں مدعی نے درخواست دی کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں تو اس کے بعد وہ تفتیشی آپ سے کہتا ہے کہ ہاں بھی اس کے ساتھ آپ کے پاس دو گھنٹے اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کرو اب جس کے خلاف درخواست ہے وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں میں تو تمہیں پچاس کسٹوں میں دوں گا نہیں تو تیری درخواست خارج ہو جانا ہے یہ تو اس طرح کا سسٹم ہے یہ تو سارا open and shut and close کیس بنا ہوا ہے سب کی سمجھ میں ہے کہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جا کے مذاکرات کریں مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی شرائط کے پر مذاکرات کریں ایسے نہیں ہوگا سر کیسے کر سکتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کی شرائط پر کیسے ہو سکتے ہیں مذاکرات why سپریم کورٹ فورس کر رہی ہے سر مجبور ہوگی ہے نا سارا ملبا گند ان پر ڈال رہے ہیں آپ تو اب وہ کیا کریں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں بیٹھ کے خود سے ڈیسائیڈ کریں ڈیٹ پہلے بھی بار بار ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں بیٹھ کے خود سے ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں ہم کیوں تاریخ دیں 90 days میں election ہونا ہے 90 days کے بعد غیر آئینی ہے سر وہ تو 90 گزر گئے بقول آپ کے آئین نہیں کہتا سر یہ ہمارے چیف جستر صاحب سر آئین یہ نہیں کہتا سر گنجائش موجود ہے آئین میں سر گنجائش ہے نا تو کسی قانون کے ذہتی بڑھے تھے نا 2008 میں اور اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ سر بی بی کے شہید ہونے کے لیے چاند دن کے لیے چالیس دن کے لیے صرف جو ہے سر گنجائش موجود تھی اس آئین کی اس کلاس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آگے ڈیٹ بڑھائی تھی اسی کلاس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے 99 days سے یہ 14 مائی کی ڈیٹ کی گئی ہے تو وہ جس طرح سراجل اک صاحب کہتے ہیں کہ اگر 14 یا 20 دن آگے بڑھا سکتے ہیں تو 105 دن بھی آگے آپ کر سکتے ہیں گنجائش موجود ہے حضور اے والا میں یہی آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ between the lines یہی ہے کہ عمران خان کی شرائط پہ جا کے اپنا مذاکرات کرو جو وہ ڈیٹ دیتا ہے اس کے ساتھ آگے پیچھے کر کے آپ کرو کیوں کریں اس کے ساتھ who are you آپ کون ہوتے ہیں سر یہ تشریح آپ کو کیسے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی شرائط پہ ہی کریں وہ تو ایک نوع عمل بات کر رہے ہیں کہ تمام stakeholders بیٹھ کے آپ اس میں decide کریں کیسے یہ تشریح سمجھ آ گئی آپ کو کیسے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف یعنی عمران خان کی شرائط کی اوپر آپ ہی تمام چیزیں کریں چیف جس طرح یہ کہہ دیں کہ ملک کی 70% پارٹیز جو ہیں وہ consensus کر کے آ جائیں 30% پارٹیز اگر consensus نہیں کرتی تو نہیں کرتی تو نہ کریں سیونٹی پرسنل پارٹیز consensus کر کے آ جائیں سری سیونٹی تھرٹی کی کیا ریشو ہو ٹھیک ہے میں آپ کو یہی بات بتانا ہوں سب سے بڑی پارٹی اس ٹائم پاکستان طریقہ انصاف ہے بس آپ اس میں کچھ شک ہے آپ کو سر اس ٹائم پر سب سے بڑی سیاسی جو جماعت ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے نیشنل اسیمبلی کے نمبرز دیکھ لیں آپ سر تو وہ یہی فورس کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کے ساتھ جا کے مذاقرات کرو یہی تو میں آپ کو سمجھانے کے پوشش کر رہا ہوں یہی تو وہ کیا کہتے ہیں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے اس میں تو کسی کوئی شک ہونا نہیں چاہیے بکاوز ان کے پاس سب سے بڑا نمبر ہے باقی تو سب اتحادی جماعتیں ہیں اکٹے نہ ہوتے تو شاید کبھی حکومتی نہ بنتی اکٹے ہو گئے ہیں تو آج ایک اتحادی حکومت ایک وہ مخلوط حکومت بنائی بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب جس کے وزیر آزم ہیں بلاول بھٹو صاحب اس کے وزیر خوارجہ ہیں اور باقی تمام لوگ بھی اس کے بینیفیشریز ہیں سو جو بھی کہا جائے یہاں پہ یہی ہو رہا ہے ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ